جی ڈاکٹر طارقیم صاحب یہ ان کے باہر بیان دے رہے ہیں مذاکرات پر ہم میں محول ملا کہ اگر باہر پریشر نہ ہوتا تھے شاید ہم زیادہ بابقار اور آسلے سے مذاکرات نہ کرواتے لیکن جو باہر پریشر کریئٹ ہوا اس نے ہم سے ایک اچھی گفت دی اور ہم ایک بہتر محکر پہ آگئے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا مریم نواز نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر مریم نواز سے وعدہ کرے تو وہ سب سے زیادہ ذمہ د خاتون ہیں پاکستان میں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہمارے بات مانیں تو ہمارے بندے بھی رہا ہو جائیں گے کسی پہ کوئی آہ محکمانہ کاروائی بھی نہیں ہوگی اسکولوں کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے بھی آہ بات چیت تیہ ہو گئی ہے جو لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ بھی تیہ ہو گیا اب اس جو باقی مسائل اس کے لیے کمیٹی آج میرا خیال نوٹیپائی ہو جائے کسی وقت جس میں گورنمنٹ کے آفی اپری اب بڑے آہ ذمہ دارہ نفر ہماری طرف سے آہ ریمان باجوہ میں بید بلد مصفی آہ زفر علی خان اور آہ بشیر وڑیچ ہوں گے تو انشاءاللہ میں آپ ہم پہ اعتماد رکھیں آہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ درست نتیجہ ہی آپ کو دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمیلہ سے سنگیڑا صاحب آپ کیا کہیں گے ساتھ ان کے کھڑے بھی ازہائی پہ آپ کیا کہیں گے ہر روز پروفیسر صاحب کا ہمیں میسج ملتا تھا کہ ہم بہت اچھے ہیں ساری قیادت کو ایک میسج ملتا تھا کہ جیل میں ہم جیسے رہ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور آپ نے ہماری رہائی پر کمرو مائز نہیں کرنا تو میں پورے پنجاب کے ملازمین کو داد دیتا ہوں جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے پورے پنجاب کے اندر بلکہ تحصیلوں کے اندر اتنے بڑے بڑے اجتماع کیے نہ کسی خوف میں نہ کسی پولیس سے دار نہ کسی گرفتاری سے دار نہ کسی لاتی چار سے درے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہی محنت ہوتی ہے یہی جدوجہد ہوتی ہے کہ ہم نے سب نے مل کر جو لڑائی لڑی ہے اور ان کے سمرات بھی انشاءاللہ سارے ملازمین کو ملیں گے اور اللہ نے جو کامجابی دیا میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ اللہ کی لاتھی بے واضح ہے اور اللہ کی لاتھی کام آئی ہے تمام ملازمین کے لیے اللہ نے بہتر کر دیا ہے اور سب لوگ اللہ کے حضور جو ہے نوافل ادا کریں اللہ کے حضور شکرانہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک دفعہ سرگرو کیا ہے جیسے جلائی میں کیا تھا آپ پھر سرگرو ہیں انتا بھی انشاءاللہ یہ قیادت سرگرو رہے گی کیونکہ یہ مخلص کی عادت ہے یہ ہمیشہ اچھے طریقے سے جدوجہد کرتی ہے یہ کبھی بھی جو باوکار طریقے سے ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور باوکار طریقے سے مذاکرات کرتی ہے باوکار طریقہ اختیار کرتی ہے اور اللہ بھی ان کی محنت کا سمر دیتا ہے یہی اللہ کا کرم ہے فضل ہے کہ آج ہم سب متعد ہیں ہم سب اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ جو ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں ایک رہیں گے اور انشاءاللہ ملازمین کے لیے جدوجہ کرتے رہیں گے بسم اللہ پنجاب آپ کی گرفتاری کے فوراں بعد فیصل آباد میں جب ہنگامہ ہوا سکول بند ہوئے ہماری بہنیں باہر نکلیں اور پالیس نے ہماری پانچ بہنوں کو پانچ بہنوں کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اور دس ہی میل کو ہماری بہنوں کو بارہ گھنڈے کے لیے شام جنہی صبح دبارہ گیارہ ویسے لے کے شام تک رس کیا اور ان کو ہم نے چڑھایا یہ کربانیاں ہیں پورے پنجاب کی خصوصی طور پر ہماری بہنوں نے جو نکل کر جس جرت کا حمد کا مزارہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ میری قیادت جس میں رحمان علی باجوا صاحب پروفیسر ڈاکٹر تارک کلیم صاحب اور ہماری قیادت جو تھی محترم جناب خالد جوید سنگیڑا صاحب کی قیادت میں پورا پنجاب ایک تھا ہم ایک مٹھی میں ایک مٹھی کی معنی ہے ہم جب نے ہرکت میں آئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہترین مومنٹم بنا جس کی بنا پہ آج ہم سب کامجاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی یہ قیادت جس میں زفر علی خان صاحب محترم جناب بشیر وڑای صاحب رحمان علی باجوا صاحب پروفیسر ڈاکٹر تارک کلیم صاحب خالد جوید سنگیڑا صاحب اور ہمارے دیگر جتنی قیادت میں ساتھی موجود ہیں یہ تو ہمارے ساتھی پانچ اندر جلے گئے تھے لیکن جنہوں نے باہر جو کام دکھایا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے وہ کچھ نہ کرتے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے ملازمین اتحاق زندہ اور ان کے حق سے زندہ اتحاق زندہ اتحاق زندہ اتحاق ہماری بہنوں نے بھائیوں نے قائدین نے جو کردار ادا کیا ہے یہ وہ کردار تھا کہ جس کی وجہ سے آج ساتھی باہر بھی ہے اور گورنمنٹ جو ہے ہمارے مطالبات جو ہے سیریس نوٹس کی اوپر جو ہے اس کو سننے کے لیے بھی تیار ہوئی اور اس کو حل کروانے کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہوئی تمام ملازمین تسلی رکھیں جو لیٹس چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ معاملات مزید کلیر ہو جائیں آپ سے تھوڑی دیر بعد شیئر کرتے ہیں امپورٹنٹ ترین چیز جو ہے کہ ایک سو ارسٹ کے قریب جو ہمارے ساتھی جو گرفتار تھے ان کے رہائی کے آرڈر عدالت سے نہیں عدالت نے تو اپنا کردار ادا کیا پہلے بھی رہائی کے آرڈر آئے تھے حکومت نے ان کو ایمپیو کے تحت جو ہے وہ کر دیا اسی ڈپٹی کمیشنر نے ان آرڈرز کو واپس لیا اور یہ آپ تمام ملازمین کی میرے بھائیوں کی میرے بہنوں کی کامیابی ہیں یہ آپ کی کافیشوں کی وجہ ہماری ہیڈ میسیز نے ہماری کیچروں نے اتنا اہم کردار ہے ہر تصیل میں جو اہم اجلاس ہوئے جلسے ہوئے یقین جانی ہے میں بطور چیرمن اگیگا پنجاب ان کو سلیوٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ایمتہ بھی انشاءاللہ جب بھی کوئی مسئلہ بنے گا انشاءاللہ ہم سب بھی کٹھی رہیں گے پنجاب کے تمام تعلیمی دارے بند ہیں جیسے ہی گرفتاری ہوئی ہیں اوورال میرے ڈسٹرک سائی وال میں جیسے سفدر صاحب نے کہا فیصل آباد میں راولپنڈی بند ہے منڈی باؤدین میں کس کس کا نام لوں اوورال اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قیدت باہر تھی میں خالج ویس گیڑا صاحب میں نظیم اشرفی صاحب ہمارے جو دوست یہ ہماری مین قیدت راجہ طائر صاحب جو باہر تھے ہم سب لوگ انہوں نے رانا احمد حسین صاحب تھے یہ انہوں نے اپنی ایک سٹرکل ہم سب نے جاری رکھی سنگیڑا صاحب کو بھی ہم پورا یہ کریڈٹ اور ان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں کہ باوجود سختیوں کے مسئیبتوں کے انہوں نے ہمیں بھی یہاں پہ پابند رکھا اور خود بھی یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں اور جتنے بھی مسئیبت سے ہم گزر رہے تھے انہوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی اور الحمدللہ ہمارے کسی لیڈر نے بھی پرواہ نہیں کی آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام یہ قیادت ہے وہ یہاں پہ کھڑی ہے میں آپ تمام پورے پنجاب کے سازہ کو سپیشلی اپنی فی میل ٹیچرز اپنی ان بہنوں کو ان بچیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے اگیگا قیادت کی طرف سے اگیگا پنجاب کی طرف سے کہ آپ نے جو کردار ادا کیا الحمدللہ اس نے آج یہ دن دکھایا اور جیسے یہ قائدین آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ بھی الحمدللہ ہر کی طرف چلے گئے ہیں ملازمین اتحاد اگیگا سرکاری ملازمین اتحاد زمانہ یاد کرتا ہے انہی انسانوں کو زمانہ یاد کرتا ہے انہی انسانوں کو روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو الحمدللہ پنجاب کے ملازمین نے کسی بھی وہ قیدر سے ہوں انہوں نے جرد بہادری کا جو مظاہرہ کیا اس کی کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں ہمارے قائدین ہمارے کارکنان ڈیڑھ سو کے لگ پک جو قید تھے باہر بھی جو قیادت تھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو قیدی بنایا وہ لاہور میں رکے الحمدللہ دس دنوں سے مسلسل میں لاہور میں ہوں اور اپنے قیادت کے ساتھ مسلسل پور عظم رہے کہ ہم کامیابی حاصل کر گئی انشاءاللہ یہاں سے واپس جائیں گے اور اللہ نے آج وہ دن دکھایا ہے تمام لوگ قائدین رہا ہو چکے ہیں انشاءاللہ باقی لوگ بھی رہا ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ منزل پر پہنچ کر ادم لیں گے کولیس نے جو ہمارے ساتھ نائن صافیہ کی آج زلہ بکر میں جو ہماری لیڈیز پر پشتد ہوا ہجرہ والا میں چھاپے مارے گئے اس کے علاوہ باقی اضلاع میں جو ایف آئی آرز ہیں ان سب کے خاتمے تک یہ مشن جاری رہے گا اور جو مطالبات ہیں رہائی بھی اس میں شامل تھی لیکن اصل ٹارگٹ ہمارا تعلیمی اداروں کی نجکاری کو روکنا ہے لیو ان کیشمنٹ کا نوٹفکیشن واپس کرنا ہے اس کے علاوہ پنشن رولز میں جو اصلاح دوری ہیں ان کو واپس چودہ ہزار ایس ایسی اور ای ایوز کی ریگولرزیشن ہمارا مشن ہے سیونٹی پرسنٹ ہمارے تقریباً سوہ دو لاکھ ایجوکیٹرز ایسے ہیں پنجاب میں جن کو چودہ سال سے پی اینڈ سرویس پروٹیکشن کا حق غصب کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی واقزار کروائیں گے اور انشاءاللہ پی اینڈ سرویس پروٹیکشن کا حق بھی ملے گا اس کے علاوہ ٹائم سکیل اور باقی بھی ہماری لیڈی ایلف ورکلز کی اپگریڈیشن پائپ لائن میں انشاءاللہ اس مشن کو بھی ہم اچیو کریں گے ہم پہلے بھی ایک تھے اب بھی ایک ہیں میدان بھی ہمارا ہے ملک بھی ہمارا ہے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ ملک قانون یہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی انصاف کی حکمرانی ہوگی بلخصوص اپنی خواتین ٹیچرز کو سلیول پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے جرت اور بہادری کے ایک نئی مسائل کہیں گی وہ ہم مردوں سے سچی بات ہے کہ بہت آگے نکل گئی انہوں نے بلکل اپنے گھر کو نہیں دیکھا اپنی سروس کو نہیں دیکھا انہوں نے تشدد برداشت کیا کہ لاہور میں جو ظلم و ستم ہوا ہماری خواتین ٹیچرز کے ساتھ کہ رات کو نو خواتین کو یہاں کوڑ لکپت جیل میں بند کیا گیا ان سب کی قربانیاں ہیں کسی بھی کیڈر سے ہوں انہوں نے جرت کی اگیگا کے علاوہ بھی جو تنظیمات ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا چاہے وہ ٹیچر تنظیمات ہیں باقی لوگ بھی ادارتوں میں پہنچے ہر لحاظ پہ انہوں نے محاذبے ہمارے ساتھ کھڑے رہے ملازمین اتحاد زندہ باد اگیگا پنجاب زندہ باد پاکستان پائندہ باد سب سے اہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں چودری صفدر صاحب اور ملک امجد آوان صاحب جو متحارب گروپ ہے اسی طرح ٹیچر یونینز کے اسی طرح باقی پارٹیوں کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہیں حمدللہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلا ہے اور یہی کامیابی ہے اور انچاللہ اندہ بھی یہ کامیابییں سمیڑتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بطور جنرل سیکرٹی اگیگا پنجاب صرف یہ ان لیڈر کی عزت اور وقار آپ لوگوں سے زلوں میں جو اتجاج گیا اس سے بنا ہے ان سب کو مبارک باہر ان لیڈروں کی عزت آپ سے بنی ہے بہت شکریہ مبارک بہت شکریہ اپنے اللہ ڈرکاں نہیں سیئی ہے صحیح ہے آپ کے لئے ہیں بے اپنا نمبر دیں بہت شکریہ کہ میرے لاکے دیں گے یہ ساتھوں میں ہم تدارے گے ایران آپ ایک خراب سیدائی ڈرکاں آئی فرنگ